جی سلوانس تو آج میں آپ لوگ کے ساتھ ایک بہت اہم ایشو ڈسکس کرنے لگا ہوں کہ آئی سیس بی میں بہت زیادہ بچے جاتے ہیں اور ان میں پاس سولے کی جو پرسنٹیج ہے وہ بہت ہی کام ہے لیٹس اے کہ اگر سو بچا ہوتا ہے تو اس میں سے کوئی سات آٹھ یا دس بڑی مشکل سے پاس ہوتے ہیں اور باقی سارے فیل ہو جاتے ہیں نائٹ رکمنٹ ہو جاتے ہیں بھجا کیا ہے آج میں آپ لوگ کے ساتھ یہ شیئر کروں گا اس کی بجوہاد بھی شیئر کروں گا کہ بچے فیل کیوں ہوتے ہیں اور وہ چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا جن خصوصیات کو آئی سیس بی میں رکمنٹ کرنے کے لیے تیار کیا جاتا ہے آپ دیکھیں کہ جب آپ جاتے ہیں آئی سیس بی میں تو وہاں پہ جو عملہ ہوتا ہے وہ بالکل تیار ہوتا ہے آپ کے کھانے پینے کا سمان تیار ہوتا ہے چار دن آپ نے سٹے وہاں پہ کرنا ہوتا ہے وہاں پہ جو سارے ہوتے ہیں سارے آپ کے لیے تیار ہوتے ہیں اور توقع یہ کی جاتی ہے کہ آپ بہترین کیاری کر کے جائیں گے اور جا کے وہاں پہ ان کو آپ متاثر کریں گے وہ جو پیرامیٹرز ان کے سیٹ کیے ہوئے ہوتے ہیں ان پیرامیٹرز کو آپ میٹ کریں گے لیکن ریزلٹ اس کے برقس ہوتا ہے کہ بہت سارے بچے ناکام ہو کے واپس آ جاتے ہیں اس میں میں آپ کو سب سے پہلے بتاؤں گا کہ جو ناکامی کی وجوہات ہیں وہ کیا ہوتی ہیں یہ تو یہ ہے کہ وہاں پہ آپ کی انٹیگریٹی چیک کی جاتی ہے جو کہ بچوں میں بہت کم پہی جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ رجی اکت ہو جاتے ہیں انٹیگریٹی کیا چیز ہے یہ آپ کا انیکسیپٹیبل بھیہیویر ایسا بھیہیویر ان آرمی کو نہیں چاہیے ہے جو کہ ہمارے معاشر کو بھی وہ انیکسیپٹیبل ہے وہ بھی پسندیدہ بھیہیویر جو نہیں ہے تو وہ والا ایکسیپٹیلنگ کیا جاتا ہے وہ بچہ ناٹرکمنٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ بچہ جو ایموشنلی سٹیبل نہیں ہے یعنی کہ جذباتی طور پر سٹیبل نہیں ہے بہت جلد گوزے میں آ جاتا ہے بہت جلدی فلیر اپ ہو جاتا ہے ان گوزے کے ساتھ مل جلکے کام کرنے کی اہلیت نہیں ہوتی تو وہ بندہ بھی ناٹرکمنٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد ہوتا ہے کہ پلان ابلیٹی اب وہاں پہ ایک ٹاسک ہوتا ہے گروپ پلاننگ ہوتی ہے وہاں پہ آپ نے پلان کرنا ہوتا ہے تو آپ نے اگر وہ بھی ابلیٹی نہیں ہے پلان کرنے کی ساتھیوں پہ کمانڈ کرنے کی ساتھیوں کے ساتھ کام کرنے کی یا آپ خود کمانڈ بن کے یا آپ جب انڈر کمانڈ ہوتی ہیں تو اس وقت اگر آپ چیزیں موجود نہیں ہوتی آپ کی پرسنلیٹی میں تو آپ کو ناٹرکمنٹ کر دیتی ہیں اچھا اس کے علاوہ سنس اف ریسپنس بیٹی آپ نے ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے اگر وہ یہ جج کرتے ہیں کہ آپ نے ذمہ داری کا احساس نہیں ہے تو آپ پھر بھی ناکام ہو جاتے ہیں اب یہ آپ سوچتے ہوگا کہ ان کو کیسے پتا چلتا ہے تھوڑے سے شارٹ پیئر میں ان کو یہ چار پانچ ساتھ چیزیں جو کیسے وہ جج کر لیتے ہیں تو آپ نے یہ محسوس کیا ہوگا آپ نے دیکھا ہوگا بلکہ آپ نے observe کیا ہوگا کہ جب آپ اسیس بیر میں جاتے ہیں تو آپ لوگوں سے بہت زیادہ فارم فلک کرائے جاتے ہیں سنٹینس کمپلیشن ٹیسٹ ہوتا ہے سکروجیکل ٹیسٹ ہوتے ہیں جی ٹیو کی ٹاسک ہوتے ہیں پھر جی ٹیو آپ سے بات چیزی بھی کرتا ہے گروپ پلیننگ بھی ہوتے ہیں گروپ ڈسکیشن بھی ہوتے ہیں یہ تمام چیزیں جو ہوتے ہیں وہ جو بندے آپ لوگ کے ساتھ ہوتے ہیں وہ بڑے سکیلڈ ہوتے ہیں وہ ایسے بندے ہوتے ہیں جو کہ آپ کو دیکھ کر پہچان جاتے ہیں کہ یہ بندہ کس ابیلٹی کا حامل ہے اور جو رکوائیڈ ہابیلٹی کا حامل بندہ نہیں ہوتا تو وہ نہ ٹرکمنٹ ہو جاتا ہے تو آپ کو اس کے لیے بہت زیادہ تیاری کرنی ہوتی ہے اگر آئیسس بی والی آپ کے جانے سے پہلے وہ تیاری کرتے ہیں تو پھر آپ کیوں نہیں تیاری کرتے جاتے ہیں آپ دیکھیں کہ سی ایسے میں بہت سارے اگزام کے لیے بچے جاتے ہیں پی سی ایسے کے اگزام کے لیے جاتے ہیں اور دوسرے کے کمپیٹیٹیو اگزام کے لیے بچے جاتے ہیں تو بہت زیادہ فیل ہونے کی ریشو ہے بجا صرف ایک ہی ہے کہ بچے اس کو سیریس نہیں لیتے جس طرح سے آپ دیکھیں کہ بہت سارے بچے جو ہوتے ہیں سی ایسے کے لیے تیاری کرتے ہیں تو وہ اپنے پورے اپنے جو سوشل سرکل ہوتا ہے اس میں پھیلا دیتے ہیں میں سی ایسے کر رہا ہوں میں نے پتہ کیا مان جانا لڑکے اور لڑکے اور زیادہ ان بچوں کی قداد ہوتی ہے جو کہ سیریس نہیں ہوتے لیکن کچھ سیریس ہوتے بھی ہیں اور وہ زمردست تیاری کر کے جاتے ہیں اور ان میں سے بہت زیادہ پرسنٹیج ہوتے ہیں جو کہ سیلیکٹ ہو جاتے ہیں سی ایسے سو پی سی ایسے سو آئیسس بھی ہو اور یا دوسرے کو کمپیٹیٹیو ایگزیمز ہو وہ بچے سیلیکٹ ہو جاتے ہیں لیکن لیک آف انٹرسٹ آپ جب انٹرسٹ شو نہیں کرتے اس جذبے کے ساتھ اس کو حاصل کرنے کے لیے کوشش نہیں کرتے تو آپ پھر میکام ہی ہوتے ہیں تو اس کے لیے میں آپ کو داتا ہوں کیا کیا آپ کو کرنا ہے آپ کو سب سے پہلے دیتے ہیں کہ زبردست تیاری کرنے ہیں اس کے بعد آپ کم کم ایک سال پہلے تیاری شروع کر دیں آپ آئیسس بھی میں آپ نے جانا ہے چار دنہ پر آپ نے سکر کرنا ہے بہت زیادہ ٹیسٹ ہوتے ہیں آپ سے وہ خوبیہ خامیوں بھی لکھوا لیتے ہیں آپ سے بہت سارے فارم بھی فلک کروا لیتے ہیں آپ سے بہت ساری انفرمیشن بھی وہ گادر کر لیتے ہیں آپ کو باتfahren این چیزوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ کون سی میری خوبیوں اور کون سی میری خامی ہیں آپ کہیں پر کچھ لیتے ہیں کہیں پر کچھ لیتے ہیں رزلٹ کیا نکلتا ہے کہ جب آپ کا ٹیسٹ ہوتا ہے جب آپ کو چک کیا جاتا ہے جب آپ سے لکھوایا جاتا ہے یا سنا جاتا ہے یا آپ سے بنوایا جاتا ہے تو آپ کے کوالف فیل میںتا زیادہ آجاتا ہے اور یہ کولو فیل ہی آپ کو ناکام کر جاتا ہے تو کوشش کریں کہ آپ دو کولمبر ہیں ایک میں آپ کی خوبیاں جو نہ وہ ساری لکھیں ایک میں خانیاں وہ ساری لکھیں اور آپ چیک کریں کہ باقی اس میں جو خوبیاں اصل والی خوبیاں جو آپ میں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر مند کو ایک ڈیفرنٹ کریٹیریہ پر بنایا ہے اس میں مختلف خوبیاں رکھی ہیں اگر کوئی مندہ بہت اچھا سنگر رہا تو دوسرا بہت زیادہ ذہین ہوگا ایک بہت زیادہ مینٹی ہوگا تو آپ میں جو خوبیاں صرف وہی لکھیں اور وہی چیزیں سچ سچ جا کے اس میں ڈسپلے کریں اور اگر اس میں آپ جھوٹ نہیں بولتے ہیں تو نائی بھی نائی برسنٹ آپ کے جانسل ہوتے ہیں کہ آپ سلیکٹ ہو جاتے ہیں بچہ ناگام وہی ہوتا ہے جو کہ وہاں پہ چیزوں کو چھپاتا ہے اپنی پرسنیلٹی کو کچھ اور ہی پریٹینڈ کرتا ہے تو انتیجہ کیا نکلتا ہے کہ کہیں پہ کچھ لکھاتا ہے تو کہیں پہ کچھ لکھاتا ہے نتیجہ فیل کے طور پر سامنے آجاتا ہے تو آپ جب آئیسس مین میں جاتے ہیں تو کوئی چیز آپ نے صحیح والی چیز جو رہا وہی دسپلے کریں اگر آپ نے کوئی خامی آیا تو وہ بتایا نہیں ہے میرے خامی آیا دی اگر خوبیاں تو بتایا یہ میری خوبی ہے آپ انٹویو کریے جائیں گے یا کچھ بھی آپ کریں گے تو وہ چیز جب بھی بسکس ہوگی آپ کی خامی تو آپ کو پتا ہوگا یہ سے پہلے بھی لکھاؤ گا اس کی خامی ہے اگر خوبی لکھی ہوگی کہ آپ سے وہ خود بخود بلوانے گے کہ وہ آپ نے خوبی ہے بھی یا نہیں اور اگر آپ سچی بات لکھی ہوگی تو کبھی بھی آپ کو ناکامی قابل نہیں دہنا پڑے گا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ سچ بولیں اور آئیسس بی میں کامیاب دہنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ صرف سچ بولیں جھوٹ نہ بولیں تو آپ انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں